بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مزرگوں دوستوں بھائیوں یہاں پہ موجود تباب آباب بیدے سب کو میری طرف سے السلام علیکم اب میری یہ بات آپ بڑے گھور سے سنیے جو مقصد تھا آپ لوگوں کو جمع کرنے کا ہم گھر گھر جا کے آپ کو دے سکتے تھے جہاں گھوٹ آپ کے موجود ہیں وہاں جا کے دے سکتے تھے لیکن آپ سب کو بلانے کا ایک مقصد تھا آپ سے ابھی یہاں ایک بابا جی کھڑے تھے ہر بندہ اپنا شکوہ بیان کر رہے ہیں ہم مختلف گھوٹوں میں گئے ہیں آپ کے گھوٹوں میں کئی گھروں میں ٹینٹ سیل ہوئے پڑے ہوئے ہیں دوسرا گھر بھوکا بیٹھا ہوئے ہیں دوسرے گھر کے پاس ٹینٹ نہیں ہے ہم لوگ باہر سے آ کے باہر کی دنیا کے ملک کے لوگ آپ لوگوں کا احساس کر کے یہاں آپ کو ٹینٹس دے رہے ہیں اور آپ لوگ اس کو زخیرہ کر رہے ہیں اور وہ چاند دن بعد وہی ٹینٹ خراب ہو جائیں گے ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر صرف ہر بندہ چاہ رہے ہیں بھکاریوں کی طرح اور شرم بھی محسوس نہیں کرتے آپ لوگ کہ ایک دوسرے ایک بندہ آپ کو دے رہا ہے تو شرم محسوس کرتا ہے بندہ دیکھتے ہوئے دوسرے سے کوئی تھوڑا بہت ہیا ہوتا ہے نہیں جیسے جس کا حق ملتا ہے چھین لو بات چھین لو یہ ڈیزاسٹر تو آ گیا تباہی تو ہو گئی لیکن یار اس طرح آپ انسان ہیں اس طرح بننا ہے آپ لوگوں نے ڈیزاسٹر کے بعد آپ خوددار ہیں ہر انسان اپنا ایک اشرف المخلوقات ہے اور اپنے گھر کا سربراہ ہے آپ لوگ ڈیزاسٹر آیا تباہی ہوئی آپ کا مال میشی آپ کا گھر بار سب کچھ چلا گیا لیکن اس کے بعد آپ کے ہاتھ پیر ختم ہو گیا آپ مزدوری نہیں کر سکتے آپ کریں اپنا کام کرنا ہے اپنے آپ کو اپنے پیاؤں پر کھڑا کرنا ہے آپ یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ دیکھتے رہیں گے آج ہم آرہے ہیں کل کوئی اور آرہے ہیں کل کوئی اور آرہے ہیں آپ اسے بھیک کی طرح بکاریوں کی طرح جو رستے پر بھیک مانگ رہے ہیں ان میں آپ کے کیا فرق رہ گیا وہ یہی کرتے ہیں سارا دن بھیک مانگتے ہیں تو آپ لوگ تو خوددار ہیں اللہ کے بندوں آپ کے گھر ہیں بیوی بچے ہیں مال جو بچا جو کچھ ہے ہے تو صحیح نہ لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے خود سے کہ یار ہم جو روزی روٹی تھوڑی بہت کما سکتے ہیں ہم خود سے بنائیں ہم خود سے کوشش کریں میں بارخان والے علاقے میں گیا ہوں وہاں بھی بارشے آتی ہیں وہ آپ لوگوں سے زیادہ خوددار ہیں وہاں انہوں نے اپنے کچھے مکان خود بنائے ہیں کسی نے ان کو جا کے وہاں فانڈ نہیں کیا وہ نہیں مانگتے اس طرح نہیں پیچھے بھاگتے جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں کیوں وہ خوددار ہیں وہ جس نسل سے چل رہے ہیں آپ لوگ بھی اسی طرح تھے لیکن ایک ڈیزانسٹر آیا آپ لوگ ایک دوسرے جناب دیکھتے نہیں ہیں کوئی ممان آیا ہے اتنی میں اب اس کو کیسے بیان کروں کہ ہر بندہ جس کے گھر گئے ہیں بجائے کہ السلام علیکم اگلا بندہ ممان آ رہا ہے سلام دیں اس کا حالہ والے ہر بندہ کارڈ آگے نکال کے دے دیتا ہے یہ کیا طریقہ ہے بتائیں آپ لوگ ممان آئے تو گھر ایسے کرتے ہیں باہر کی دنیا کے لوگ گورے آ جائیں یہاں پہ اور جس طرح آپ کارڈ آگے کر دیتے ہیں وہ دیکھے تو وہ کہیں یہ پاگہ نا لوگ بات سمجھ رہے ہیں میری میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں بلکہ یہ بات سمجھانا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ انسان ہیں جانور نہیں ہیں انسان ہیں اپنے آپ کو سمجھیں اپنی روزی روٹی محنت خود کریں اس طرح لوگوں کے آگے بھیکاری نہ بنیں محنت کریں یہ ڈیزاسٹر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر نہیں ہے ہم اس لیے ادھر آئے ہیں باقی اور لوگ آئیں گے لیکن اپنے آپ کو تو شرمندہ نہ کریں نہ خود کے سامنے نہ دوسروں کے سامنے ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو اب جو آپ کے پاس جو وسائل ہیں جو کچھ ہے کوشش کریں محنت کریں جو کاشکاری کرتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں جو روزی کرتے ہیں گھر میں نہ بیٹھیں ادھر ادھر جا کے کچھ نہ کچھ کما کے اپنے لیے اپنا ذریعہ خود باش بنائیں دوسری بات جو میں سب سے اہم آپ سے کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آج آپ ساری جو یہاں پہ لوگ بیٹھیں زیادہ تر کاشکار مزدور اس طبقے کے لوگ ہوں گے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا اب مجھے ایک بات بتائیں آپ سب میں سے زیادہ تر لوگ کہیں گے آپ کاشکار ہیں آپ کے دادہ پر دادہ بھی پیچھے کاشکار تھے بتائیں اسی طرح تھا ایسا کیوں ہے بتائیں ایسا اس وجہ سے ہے کہ آپ کاشکار ہوتے ہیں آپ اپنے بچوں کو کاشتاری پہ لگا دیتے ہیں کسی ایک کو نہیں پڑھاتے اس کے بچے ہوتے ہیں آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب یہ جمان ہوتا ہے اس کی شادی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایک ٹیم بناو وہ بچے پیدا کرتے ہیں آگے وہ اس کو کاشکاری پہ لگا دیتے ہیں اللہ کے بندوں میری بات سمجھ نہیں ہے آپ نے دیکھو آپ لوگ جو بچوں کو کاشکاری پہ لگاتے ہونا اگر آپ لوگ انہی میں سے ایک ایک بچے کو پڑھانا شروع کر دونا تو آپ کے خود بخود مثال کے طور پر پانچ بچے ہیں دس بچے ہیں جتنے بھی ہیں اس میں سے صرف ایک بچی بچہ سکول میں داخل کروا دو آپ کا پیسے لگیں گے دیکھو یہ زمین ہوتی ہے نا بنجر آپ اس پہ حال چلاتے ہو بیج بوتے ہو پانی لگاتے ہو پیسے لگتے ہیں ٹائم لگتا ہے کب جا کے فصل آتی ہے بتائیں پورے ایک سال بعد آتی ہے نا فصل ایک سال کے بعد فصل آتی ہے اب وہ جو فصل آتی ہے تو آپ کو منافع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے اب جو بچوں کو آپ پڑھاؤ گے نا دس سال بارہ سال وہ گریجویشن کروا ہوگے ماسٹر کروا ہوگے میٹرک کروا ہوگے بھائی اس کا ریزلٹ ملے گا وہ کال کو سرکاری جوہ پہ جائے گا وہ کسی اچھی جوہ پہ جائے گا وہ کسی ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا پروفیسر بنے گا ٹیچر بنے گا وہ آپ کے حالات خود بخود بدل دے گا جو بچہ آپ کا پوری زندگی دس سال کاشکاری کر کے آپ کو کما کے لاتا رہا وہ جو بچہ آپ کا ایک سال کے اندر آپ کو کما کے دے سکتا ہے جس کو آپ پڑھائیں گے آپ پڑھانے سے کیا ہوگا آپ مثال کے طور پر ایک بندہ کاشکار تھا بچہ پڑھا پیچر بن گیا ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا باپ کا پیچھے نام و نشان مٹ گیا باپ کو لوگتانہ دیتے تھے یہ مزدور تھے یا یہ اس کی ماں گھروں میں کام کرتی تھی جب بچہ پڑھ جائے گا تو اسی لوسی کو لوگ سلام دے رہے ہیں سر 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 کیوں تعلیم کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ لوگ بچوں کو کاشکاری پہ لگا دیتے ہیں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم لازمی حاصل کروائیں اگر سب کو نہیں دلوا سکتے وسائل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم ایک بچی بچہ ایک بچی بچہ لازمی اس کو آج سے میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں آج سے اپنے بچے ایک بچی بچے کی قربانی لے سکتے ہیں تعلیم کے لئے آپ دیکھیں گا اس کا ریزلٹ کیا ملتا ہے اب دیکھیں نا میں بھی ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں میں یہاں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں آپ کا بچہ نہیں کر سکتا کر سکتا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے وہ ایک سٹپ پر آپ نے ایک سیڑی اٹھانے گا ایک قدم اٹھانا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لئے داخل کروا دو اب اس کو چھوڑ دو خود بخود آپ کے وہ حالات بدل دے گا وہ آپ کو یہاں سے اس گھوٹ سے اٹھائے گا اور شہر میں کسی اچھی جگہ لا کے بٹھا دے گا اس کے بچے آگے پڑیں گی اس کی بیوی پڑی لکھی ہوگی حالات بدل جاتے ہیں تو آپ میرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے مشکل ہے بتائیں نہیں ایسے نہیں بول کے بتائیں آپ کو یا تو میری بات نہیں سمجھ آئی بتائیں پڑھائیں گے بچوں کو کون کون پڑھائے گا ایسے کوئی ہاتھ نہ کھڑا کرے جو بچی بچہ پڑھائے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے نہیں یہ جو کھڑے ہیں باقی یہ سارے ہیں چلے یہ ہمارا کام آپ تک ایک شعور پہنچانا ہے ایک بات پہنچانا ہے جو آپ کے فائدے کے لیے ہے یہ وقتی فائدہ ہے یہ چھے ماہ چلے گا سال چلے گا ختم ہو جائے گا ہم آپ کو بھول جائیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا آپ آج جیسے زندگی گزار رہے ہیں ڈیزاسٹر آیا تباہی آئی آپ لوگ مانگ رہے ہیں کل کو آپ کے بچے بھی اسی طرح مانگ رہے ہوں گے اگر آپ چاہتے ہوں آج جس طرح ہم ضلیل ہو رہے ہیں آ کے آئی ڈی کارڈ لکھے جا رہے ہیں ہماری تصویریں بنائی جا رہے ہیں ایک چیز پہ تو کام ہم لوگوں سے مانگ بھی کر کے جناب ہم اپنے گھر کا نظام چلا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اسی طرح بنیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے پاڑ لکھ جائیں اس کے حالات بہتر ہوں تو پھر آپ ان کو پڑھائیں تاکہ کل کو جا کے آپ کے بچے بہتر ہو سکیں بہت شکریہ